موسیقی اور اس بجٹ کے خلاف مختلف جو سرکاری اداروں کی تنظیمیں ہیں ٹریڈ یونینز ہیں تاجر تنظیمیں ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہی ہیں اور اگر آپ گلی محلے میں جائیں اور عام آدمی سے پوچھیں کہ اس بجٹ نے آپ کو کیا دیا تو وہ آپ کو غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے عام پاکستانیوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے یہ بجٹ آخر ہے کس کے لیے یہ کس نے بنایا اور کس کے لیے بنایا ہے تو اگر ہم اس بات کا بغور جائزہ لیں تو یہ بجٹ دراصل آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اس بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آئی ایم ایف کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ریبنیو ہے اس کو بڑھائیں جو ریبنیو کلیکٹ کرنے کا آپ کا حدف ہے اس کو بڑھائیں کیونکہ اگر آپ نے نئے کرزے لینے ہیں اور پہلے کرزے واپس کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہونا ضروری ہے تو جب آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آمدن بڑھائیں آپ ریبنیو بڑھائیں آپ ٹیکسز بڑھائیں تو حکومت کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگا دے انڈریکٹ ٹیکسز کے اندر اضافہ کر دے جی ایس ٹی میں اضافہ کر دے سیس ٹیکسز میں اضافہ کر دے اسی طرح اور جو ٹیکسز ہیں اس کے اندر اضافہ کر دے تاکہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوش ڈال دیا جائے اب کیا یہ آئی ایم ایف کی فرمائش ہوتی ہے یہ آئی ایم ایف کی فرمائش نہیں ہوتی آئی ایم ایف کی فرمائش آئی ایم ایف کی ہدایت یا آئی ایم ایف کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ہم سے مزید کرزہ لینا ہے تو آپ کو اپنے ریونیو کو اپنی آمدن کو بڑھانا ہے اپنی ٹیکس کو بڑھانا ہے آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس جو بیس ہے جو کہ پاکستان کی بہت چھوٹی ہے پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح ہے وہ محض نو اشاریہ افسارے نو فیصد ہے جو کم از کم تیرہ سے چودہ پرسنٹ ہونی چاہیے انڈیا کی پترہ پرسنٹ کے قریب ہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح جو ہے وہ پاکستان میں ہے مسئلہ جی ڈی پی جتنی پاکستان کی ہے اس کے حساب سے جتنا ٹیکس اکٹا ہوتا ہے اگر اس کی شرح نکالی جائے تو پھر جو ہے وہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے ہے سب سے کم ٹیکس پاکستان اکٹا کرتا ہے اپنی معیشت کے ہجم کے اعتبار سے اور ہم نے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو بجٹ سے کچھ دن پہلے اپنے وی لاغ میں یہ کہا تھا مائنگیج کے پروگرام میں یہاں کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا اس میں غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا اس میں عام لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا اب ہوا یہ ہے کہ حکومت نے سرکاری منازمین کی جو تنخائیں ہیں اس کے اندر تو اضافہ کر دیا ہے جو ایک سے سولہ تک ہیں ان کی تنخواہ میں پچیس پیصد اضافہ کیا ہے جو گریٹ سترہ سے بائیس تک کے آفیسز ہیں ان کی تنخواہ میں بیس پیصد اضافہ کیا ہے جبکہ پندرہ فیصد پینشن میں اضافہ کیا ہے یہ واحد اچھی خبر ہے اس کے علاوہ جو مینیمم ویج ہے اس کو بتیس ہزار سے بڑھا کے سنتیس ہزار کر دیا گیا لیکن اس کے اوپر عمل درامت کون کرائے گا پاکستان کی محض پانچ یا سات فیصد فیکٹریاں یا ادارے ایسے ہوں کے بڑے جہاں پر مینیمم ویج کے اوپر عمل درامت کیا جاتا ہے ورنہ جو نئے لوگ جو رو لوگ آتے ہیں جو غیر ہنرمند لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تجربہ کار نہیں ہوتے اور نئے لوگ برتی ہو کے جاتے ہیں فیکٹریاں میں کام کرتے ہیں یا کام کی جگہوں کے اوپر کام کرتے ہیں مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں دکانوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں مینیمم ویج دینے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے لوگوں کو اگر دکانوں کی بات کی جائے جو ایوریج جو تنخواہ ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار رپے ہے کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ پچیس ہزار رپے تک جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے ورنہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار بائیس ہزار تک جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے جو کہ مینیمم ویج سے بہت کم ہے لیکھ حکومت اس میں اضافہ کی ہے حکومت نے جو ایو بی آئی کی پینشن ہے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا وہ جو غریب پینشنرز ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ریٹائر لوگ ہیں جو ساٹھ سال کی عمر پوری کر کے اور پانچ سال سے زیادہ نوکری کر کے ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو جو ایو بی آئی کی پینشن ملتی ہے اس کے اندر حکومت نے اضافہ کا اعلان نہیں کیا اس کے اندر بھی اضافہ کا اعلان ہونا چاہیے اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں پاکستان میں ساڑھے سات کروڑ میند کش ہیں اس میں سے پینتیس لاکھ کے قریب چھتیس لاکھ کے قریب چاروں سوائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کے سرکاری ملازمین ہیں جبکہ باقی جو ہیں سوہ سات کروڑ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی ترخواہوں میں اضافہ حکومت نہیں کرتی وہ کامپنیاں کرتی ہیں حکومت نے اس کے لیے کوئی ضائع عمل بھی نہیں تیار کیا کہ ان کی ترخواہیں کب بڑھیں گے ان کی ترخواہ میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کی جو ملازمین ہیں جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے جو ترخواہدار ملازمین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر ایگزیکٹیوز بھی آتے ہیں اس کے اندر ہائر افیشلز بھی آتے ہیں ان کی جو ترخواہیں ہیں اس کے اوپر ٹیکسز کی سلایب چینج کیا کر کے ان کے اوپر ٹیکسزوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اور اس وقت صورتح لیا ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی جو اصل آمدن ہے اس کے اندر تیس فیصد کمی ہوئی ہے مثلا پانچ سال پہلے اگر کوئی ایک لاکھ رپیہ تنخواہ لیتا تھا اور وہ ایک لاکھ رپیہ گھر لے کے جاتا تھا ٹیکس دینے کے بعد تو اب وہ ستر ہزار لے کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر حکومت نے مزید ٹیکس لگا دیا ہے جس کی تنخواہ پچاس ہزار ہے پچاس ہزار رپیہ ٹیکس تھا اب اس کو حکومت نے بڑھا کے پانچ سو رپیہ کر دیا اسی طرح جس کی تنخواہ ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہے اس کے اوپر سینتی سو پچاس رپیہ ٹیکس تھا اب وہ بڑھ کے پچپنس سو سے اوپر جو ہے وہ چلا گیا ہے اسی طرح سے جو ڈائی لاکھ کے قریب کماتا اس کی تھی اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے جو تنخواہ دار جو اور ریڈی ٹیکسوں کے بوچ تلے دبا ہوا مہنگائی کے بوچ تلے دبا ہوا طبقہ تھا اسی کو پر مزید ٹیکسوں کا بوچ لا دیا گیا ہے ایک طرف یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو دوسری طرف یہ جو ہے وہ اشرافیہ کا بجٹ ہے اشرافیہ کی جو ٹیکس بریکس ہیں اشرافیہ کو جو مرات ملتی ہیں جو ٹیکس چھوٹ ملتی ہے مختلف ایکانومی کے سیکٹرز کو جو مرات ملتی ہیں ٹیکس کے اندر چھوٹ ملتی ہے وہ اب بڑھ کے اس کا جو حجم ہے وہ اب بڑھ کے تین اشاریہ نو ٹریلینڈ روپے ہو گیا تین ہزار نو سو ارب روپے تک پہنچ گیا ہے اس تمام طرح دعویوں کے باوجود ہم پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئی تو اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس پروگرام کے نتیجے میں ہم اشرافیہ کی جو ہے مرات ہیں ان کو ختم کریں گے وہ بڑھ گئی اس کے بعد بھی اتحادی حکومت آئی نون لیگ کی قیادت میں ان کے دور میں بھی ان کے جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں بھی جو اشرافیہ کی مرات تھی جو ٹیکس بچ چھوٹ تھی وہ بڑھ گئی اب یہ جو پہلا بجٹ ہے جو آٹ فرمیری کے بعد نئی حکومت بنی ہے منتخب جمہوری حکومت جو ہے وہ سامنے آئی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت میں اتحادی حکومت تو اس حکومت میں بھی اشرافیہ کے اوپر نہ تو کوئی بڑھے ٹیکس لگائے ہیں نون فائلس کے اوپر ٹیکس ٹھوکے جا رہے ہیں اس کی شرعہ میں اضافہ کیا جا رہے ہیں لیکن جو ایک انوویٹیو طریقہ ہوتا ہے نہ تو ٹیکس ریفارمز ہو رہی ہیں انڈیریکٹ ٹیکسز کے ذریعے ٹیکسز اکٹھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے ایک ارب روپے سال میں کبھانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس ادا کرتا ہے انڈیریکٹ ٹیکس مصور جی ایس ٹی سیلز ٹیکس جتنا ایک پچاس ہزار بیس ہزار تیس ہزار مہانہ کبھانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس ادا کرتا ہے جس کی طرقہ بیس لاکھ ہے وہ بھی اتنا ہی انڈیریکٹ ٹیکس ادا کرتا ہے فیڈل ایک سائز ڈیوٹی ہو جی ایس ٹی ہو یا وہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہو جتنے بھی اور جی ایس ٹی ہو اور جتنا ایک پچیس ہزار پر مہانہ کبانے والا ہے وہ بھی اتنا یہ ٹیکس ادا کرتا ہے اس سے زیادہ غیر منصفانہ ٹیکس کا نظام نہیں ہو سکتا جب آپ آمدن پر ٹیکس نہیں لگاتے جب آپ ڈیریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے آپ انڈیریکٹ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں اور زیادہ بوچ غریبوں کے اوپر پڑتا ہے ترخوادار طبقے کے اوپر پڑتا ہے اب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے یہاں جو بجلی کے بلوں پہ ٹیلی فون کے بلوں پہ اور دیگر مجھ میں جو ویڈھولڈنگ ٹیکس جو کہ ایڈوانس انکم ٹیکس ہے وہ لیا جاتا ہے وہ فائلر جو ہے اس کو تو واپس مل جاتا ہے جو انکم ٹیکس ادا کرتا ہے ان کو واپس مل جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو فائلر نہیں ہیں جو اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے وہ ٹیکس بے کرتے رہتے ہیں انکم ٹیکس بھی بے کرتے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر بھی اور موبائل فون کے بلوں کی اوپر بھی لیکن ان کو واپس نہیں ملتا حالان کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جو ٹیکس جس چھ لاکھ روپے تک جو اگر آپ کی آمدن ہے سالانہ تو آپ کی اوپر ٹیکس نہیں لگتا اگر چھ لاکھ سے زیادہ آپ کی سالانہ انکم ہے تو پھر آپ کی اوپر ٹیکس لگتا ہے تو لیکن یہاں پاکستان میں وہ لوگ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں جن کی آمدن سالانہ چھ لاکھ سے کم ہے کیونکہ حکومت نے سٹرکچر ہی اس طرح کیا ہوا ہے کہ ان کو وہ ٹیکس واپس نہیں کرتے لوگ ریٹرن فائل نہیں کرتے تاکہ وہ اپنے ٹیکس واپس لے سکے تو اگر اس کو آسان بنا دیا جائے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس جمع کرانے کو ٹیکس کولیکشن کا جو طریقہ ہے جو اہ بی آر نے پکڑا ہوا ہے جو ایکزیمشنز ہیں جو لیکیجز ہیں جو کرپشن ہیں تو بہت سارا ٹیکس مثلا یہ جو ترخواہدار طبقے کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے یہ دھائی سو رپے دھائی سو عرب کے جو ٹیکسز ہیں وہ اکٹھا کرنے کے لیے ڈالا گیا اگر آپ نیا ٹیکس نہ لگاتے اور آئی ایم ایف کی جو کرپشن ہے جو لیکیجز ہیں جو پیسے لوگ ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو نہیں دیتے آئی ایم ایف کے افسران کو آئی ایم ایف کے اہلکاروں کو پیسے دیتے ہیں اگر حکومت اس پہ کنٹرول کر لے پچاس فیصد بھی تو اس سے زیادہ پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں جتنا حکومت نے ٹیکس جو ہے اس کے اندر شرعہ اس کی جو سلیب چینج کر کے ترخواہدار لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے تو اس بجٹ کے نتیجے میں آئی ایم ایف خوش ہوگا حکومت کے لیے راہ ہوار ہوگی کہ جو نیا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ حکومت کو مل جائے گا مہگائی کا طفان آئے گا بیروزگاری بڑھے گی مہگائی بڑھے گی اور جو کیونکہ جو شرعہ نمو ہے وہ بھی تین ایشاریہ چھ فیصد ہوگی وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے اس کے نتیجے میں اتنی نوکریاں پیدا نہیں ہوں گی کہ جو لوگ بیروزگار پھر رہے ہیں پڑھے لکھے نوجوان ان کو جو ہے وہ نوکریاں مل سکے اس وقت بہت کم نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں زیادہ تا نوکریاں ہول سیل ریٹیل پراپرٹی ٹرانسپورٹ ان شبوں میں ہیں جہاں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ جانا شاید پسند نہیں کرتے تو اس لیے یہ جو بجٹ ہے اس کے نتیجے میں نہ تو روزگار پیدا ہوں گے بڑے پیمانے پہ نہ ہی شرعہ نمو میں بہت نوایاں اضافہ ہوگا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ شرافیہ کا بجٹ ہے جس سے غریب آدمی کا کوئی لینا دینا نظر نہیں آتا اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ موسیقی